عزیز دوستو خوش آمدید کرتے ہیں آپ کا آپ کی اپنی چینل جے گیز اردو کلاسز میں امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بلکل صحیح سلامت اور خوشحال ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہی گزارج کرتے ہیں اگر آوی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں ساتھ ہی دیل آئیکن کا بٹن بھی دمائیں جس سے ہر نئی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک براہ راستہ پہنچے گی آج کی شاندار ویڈیو میں ہم سیر چوتھے دروش کی داستان کا آپ تک مقتصر خلاصہ پہنچانے والے ہیں اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں اس کے کردار پر بات تپسیلن کری ہوئے ہیں کہ اس میں کون کون سی کردار کام کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم کیا جانتے ہیں قصہ ہی چاہر دروش کا جو چوتھا قصہ ہے سیر چوتھے دروش کی اس کا ہم آج کھلا سا جانتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی کہانی تو چوتھا دروش جو ہوتا ہے یہ چین کے بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے چوتھا دروش اپنی کہانی یوں بیان کرتا ہے کہ اس کے والد یعنی چین کے بادشاہ نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے چھوٹے بائی کو وسیعت کی اپنے سامنے بلایا اور وسیعت کی وسیعت کی وسیعت یہ کی کہ بادشاہ اپنی سلطنت سے کنارہ پکڑنے والا ہے اب بادشاہ کنارہ کشی کرنے والا ہے اپنی سلطنت سے اپنی بادشاہ سے اس لئے اپنے چھوٹے بائی سے وسیعت کرتا ہے کہ جب تک شہزادہ شعور سنبھالے جب تک شہزادہ بالگ ہو جائے اور شہزادہ شعور سنبھالے ہوش سنبھالے تب تک بادشاہ اپنی سلطنت اپنے چھوٹے بائی کو سپرد کرتا ہے ایک وسیعت یہ تھی اور دوسری وسیعت کیا تھی دوسری وسیعت یہ تھی کہ اپنی بیٹی روشن اختر کا نکاح شہزادے کے ساتھ کرنا یعنی چوتھے درویش کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا یہ چین کا بادشاہ اپنے بائی سے وسیعت کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کرنا اور اس طرح سے کیا ہوگا اس طرح سے بادشاہت ہمارے خاندان میں قائم و دائم رہے گی اور ہمارے خاندان میں کوئی بادشاہت کو ہم سے چھین نہیں سکتا اگر آپ ایسا کرو گے اور اس کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے بادشاہ کے انتقال کے بعد کیا ہوتا ہے جو شہزادی کا چچا ہوتا ہے شہزادی کا جو چچا ہوتا ہے وہ تخت سنبھالتا ہے وہ فرضی بادشاہ ہوتا ہے فرضی بادشاہ بنتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بادشاہ بنایا جاتا ہے بادشاہ تخت سنبھالتا ہے اور شہزادے کو زنانہ کھانا میں پرورش کے لیے رکھا جاتا ہے جہاں شہزادے کی پرورش بڑے ناز و نعم بڑے پیار سکھوتی ہیں شہزادہ چودہ برس تک زنانہ کھانے میں رہتا ہے جہاں وہ بڑے پیار سے پرورش پاتا ہے اور اس کی ہر ہر دیکھ بال کنیز جو ہوا کرتی تھی وہ نوکرانیاں کرتی تھی اس کا زبردست خیال رکھا جاتا تھا زنانہ کھانے میں ایک دن کیا ہوتا ہے ایک دن شہزادے کو ایک کنیز یعنی نوکرانی بلا وجہ زوردار تماشا مارتی ہیں ایک نوکرانی شہزادے کے گال پر ایک زوردار تماشا بلا وجہ مارتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے شہزادے کی گال پر پانچ انگلیوں کے نشان لگ جاتے ہیں اور شہزادہ روتے روتے مبارک کے پاس چلا آتا ہے مبارک بادشاہ مگفور بادشاہ مگفور سے مراد شہزادے کا جو باب تھا چین کا جو بادشاہ تھا چین کے بادشاہ کا ایک وفادار گلام ہوتا ہے اور مبارک اسی کا نام ہوتا ہے جب چوتھے دروش کو ایک چانٹا پڑتا ہے ایک تماشا پڑتا ہے تو وہ روتے روتے مبارک کے پاس پڑتا ہے کیونکہ مبارک ایک وفادار گلام تھا اس لئے مبارک اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا جو ہی مبارک شہزادے کو دیکھتا ہے اب شہزادہ بالک ہو چکا ہے اب شہزادہ شعور سنبھال چکا ہے اس لئے شہزادے سے مبارک یہ کہتا ہے کہ چلو میں آج آپ کو بادشاہ کے پاس لے جاتا ہوں اس وقت کون بادشاہ ہوتا ہے اس وقت شہزادے کا چچا بادشاہ ہوتا ہے اور وہ فرضی بادشاہ ہوتا ہے مبارک شہزادے کو اپنے چچے کے پاس لے جاتا ہے اور اسے اپنی وسیعت یاد دلاتا ہے جو کہ اسے اپنے بڑے بائی بادشاہ مگفور نے کی تھی تو اس وسیعت کی حساب سے چچا کو کیا کرنا چاہیے تھا اپنی بیٹی کا نکاح شہزادے کے ساتھ کرنا تھا اور دوسری وسیعت تھی جو سلطنت تھی جو بادشاہ تھی وہ شہزادے کے حوالے کرنی تھی آج کی ویڈیو میں ہم یہی تک پڑھتے ہیں کل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے ہم آپ تک ایک ایک بات پہنچانے والے ہیں آج دیجئے اپنے میزبان کو اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ و ناصر شکریہ